بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام بھی سوشل کونٹیکٹ تھیوری ہی ہے جس طرح پچھلی دو کتابیں تھی پچھلی دو فلاسفرس کی ایک کی لیوی ایتھن تھی اور دوسرے کی فرائگمنٹس آف دا گورنمنٹس تھی تو پہلے ہم نے دیکھا جو تھامس حابز کو انہوں نے سوشل کونٹیکٹ تھیوری دی ایبسلیوٹیزم کی پھر ہم جان لوگ کی طرف آتے ہیں انہوں نے ڈیموکریسی کا کونسپٹ دیا یہاں پہ ہمارے پاس ہیں جے جے روسو جو سوشلسٹک انڈیویجول کنسپٹ آف لیبرٹی کی بات کرتے ہیں سوشل کونٹیکٹ تھیوری کے اندر تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ان تینوں جو فلاسفرس ہیں یہ تینوں ان کا کمپیریزن ہم نے ایکزیم میں کس طرح لکھنا ہے کیونکہ بیسیکلی سی ایس ایس کے پی ایم ایس کی ایکزیم میں ان کا کمپیریزن پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہم نے کمپیریزن کس طرح لکھنا ہے اور کس طرح اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں پیپر میں سب سے پہلے اب آتے ہیں جے جے روسو صاحب پہ ان کی سب سے پہلے بائیو گرافی یہ جنیوہ میں پیدا ہوتے ہیں سویڈزر لینڈ کے اندر یورپ کے اندر سترہ سو بارہ میں ان کی پدائش ہوتی ہے اور سترہ سو اٹھتر میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کی جو ماں ہے وہ یہ بچپن میں ہی تھے جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد اس کا جو باپ ہے اس کو کسی بھی جرم کے تحت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پریزن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنی پیٹرنل آنٹ جو ہیں آنٹی ہیں ان کے پاس چل جاتے ہیں وہ ان کی لک آفٹر کرتی ہیں کیونکہ والدین نہیں تھے تو یہ جو تھے ویگا بانڈ تھے بے گھر تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے والدین نہیں ہوتے وہ اکثر آوارہ ہو جاتے ہیں سراب ہو جاتے ہیں اسی طرح کا ان کے ساتھ بھی ہوا اچھا اس کے بعد یہ بیس سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو ایک عورت ان پر مہربان ہوتی ہے ایک لیڈی ان پر مہربان ہوتی ہے جو اس کی بڑی ہیلپ کرتی ہے اور اس کو یہاں سے جنیوہ سے پیرس بھیجنے میں اس کی مدد کرتی ہے تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو زندگی ہے وہ 37th year of age میں جا کے چینج ہوتی ہے اس کی life جو چینج ہوتی ہے وہ at 37 year of age پہ چینج ہوتی ہے کیسے چینج ہوتی ہے ایک ایسے کمپیٹیشن ہوتا ہے پیرس کے اندر جس میں تمام ایک اوپن کمپیٹیشن تھا جس میں تمام سیٹیزن جو تھے پیرس کے ان کو مدعو کیا گیا تھا کہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایسے لکھتے ہیں ایسے کیا تھا whether developments in the science and arts has contributed to the improvement of morality among people کیا سائنس اور ترقی نے development نے آرٹ نے معاشرے کی morality جو تھی اس کو improve کرنے کی ٹرائے کی ہے کوشش کی ہے یا اس سے معاشرے میں جو اخلاقیات ہیں وہ improve ہوئیں تو سب لوگ جو تھے انہوں نے ایسے کے اندر یہی سٹانس دیا کہ ہاں جو science ہے arts ہے اس کی وجہ سے جو اخلاقیات ہیں اس کا دیرہکار وسیع ہو گیا اخلاقیات معاشرے کے اندر بڑھ گئیں لیکن جو روسو تھے انہوں نے ایسے کے اندر اپنا جو سٹانس لیا انہوں نے اس کا الٹ لیا روسو لکھتے ہیں development of science and arts has corrupted human morals it has brought corruption and materialism وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو morality ہے وہ corrupt ہیں human morals جو ہیں وہ corrupt ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو corruption ہے اور جو materialism ہے وہ introduce ہوا society کے اندر اس نے grew کیا society کے اندر تو اس کا سٹانس ذرا مختلف تھا تو اس کی وجہ سے یہ ایسے جیت جاتے ہیں win کر جاتے ہیں he won't the essay because of his unconventional views اب بہت سارے students کو یہ مجھ سے شکوا رہتا ہے کہ میں ان کو وہ پڑھاتا ہوں جو lens فوکس بھی نہیں کر رہا ہوتا مطلب جو جو میں پڑھا رہا ہوں تو وہ lens سے فوکس بھی ہونا چاہیے تو اس لیے اب میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے اپنے lectures provide کر سکھوں اچھا وہ ایسے جی جاتے ہیں won کر جاتے ہیں he got fame with a lot of criticism ان کو شورت تو ملتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو criticism کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پھر اسی وجہ سے throughout his life he defended his stance and arguments انہوں نے اپنا جو argument تھا ایسے کے اندر جو انہوں نے لیا تھا اس کو وہ defend کرتے ہیں his famous book is the social contact ان کی کتاب کا نام ہی social contact ہے آگے ہم دیکھتے ہیں context of the theory ان کی theory کا context کیا ہے انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی یہ theory کیوں پیش کی what were the reason behind ڈس تیوری آف جے جے روسو دیکھتے ہیں کہ اس وقت اب یہ جو ٹائم پیوریڈ ہے سیونٹین ٹویلڈ ٹو سیونٹین سیونٹی ایٹ یہ وہ ہے یہ فرنچ revolution سے پہلے کا ٹائم پیوریڈ ہے اور خوش قسمتی سے جو ہماری European history ہے وہ بھی فرنچ revolution سے سٹارٹ ہوتی ہے سیونٹین ایٹی نائن سے تو اگر آپ میرے European history کے lectures دیکھیں تو وہاں پہ جو causes of French revolution ہیں تو ان میں جو conditions بتائیں گی فرانس کی سیم یہاں پہ بھی انہی کا ہم نے تذکرہ کیا ہوا ہے کیا conditions تھی فرانس کے اندر conditions of France was not good اس وقت bourbon dynasty rule کر رہی تھی جس میں جو king کا نام ہوتا ہے وہ loi 13 loi 14 loi 15 loi 16 یہ جو پانچے ان کے king آتے ہیں یہ بڑی brutal قسم کے تھے ان میں کسی قسم کا بھی leadership والا کردار character نہیں تھا یہ brutal قسم کی leadership تھی تو انہی کی ہم داستان یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ totalitarian government تھی authoritarian government تھی brutal قسم کی government تھی selfish government تھی اور یہ کہ یہ جو government تھی یہ agricultural country تھا تو یہاں پہ feudalism بھی almost more than 80% prevail کر رہا تھا اب آگے دیکھتے ہم feudalism کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو lords ہیں اور royalist ہیں ان کا ایک unholy alliance بنا ہوا تھا جو کہ exploit کرتے تھے ordinary people کو وہاں کے peasants کو وہاں کے peasants ہم کہتے ہیں جو worker ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں غریب کسان ہوتے ہیں ان کو جو فصلنگرو کرتے ہیں they were exempted from taxes یہ جو royلز تھے رویلز تھے یا لینڈ لارڈز تھے یا nobles تھے nobles جو چرچ کے ساتھ منسلک پیپل تھے تو ان سے ٹیکسس سٹیٹ نہیں لیتی تھی لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان سب سے ٹیکس لیتی تھی common لوگوں سے ٹیکس لیتی تھی اور بدلے میں ان کو کچھ بھی فرام نہیں کرتی تھی اور یہ کہ free labor کا کام بھی ان سے لیتے تھے کہ کوئی روڈ بنانا ہے کوئی راستہ بنانا ہے یا کوئی اور سٹیٹ کا کام لینا ہے تو زبردستی free labor بھی ان سے لیتے تھے اچھا روسو کیوں کہ ایک ordinary بندہ تھا ordinary family سے belong کرتا تھا ordinary class of France سے belong کرتا تھا تو اس وجہ سے یہ باتیں اس کو بڑی چھپتی تھی تو یہی وجہ ہے کہ اس نے اس پورے سسٹم کو government کو criticize کیے رکھا اپنی پوری اتھار theory کے اندر یا اپنے پورے literature کے اندر اپنی پوری writings کے اندر اس نے criticize کیے رکھا پورے سسٹم کو اس kingship سسٹم کو اس فیوڈل سسٹم کو تو آگے ہم دیکھتے ہیں the main theme of rossos theory was to free people from exploitation and clutches of state کہ اس exploitation سے لوگوں کو بچانا and also from capitals capitalists سے landlords and loyalists کہ یہ جو تھی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی state کی structure کو یہ تین چیزیں capitalist landlords اور رائیلسٹ ان سب کو انہوں نے criticize کیا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ common جو people ہیں ان کو ان لوگوں سے آزاد کروایا جائے ان کے ایک مشہور sentence ہے man is born free but everywhere he is in chains man is born free but everywhere he is in chains یہاں پہ آگے بھی لکھا اس نے state is the most strongest chain on the freedom of people کے لوگوں کے جو freedom ہے اس کے اوپر سب سے جو strongest chain ہے وہ state ہے اب تھیوری کی طرف آتے ہیں social contact تھیوری کیا ہے روسو صاحب کی یہ ذرا دیکھئے گا اسی طرح جس طرح دوسرے philosophers تھے جنہوں نے human nature سے start کیا تھا اس تھیوری کو تو روسو صاحب بھی human nature سے ہی start کرتے ہیں اس تھیوری کو ذرا اس کو detail سے پڑھتے ہیں روسو کے مطابق human nature کیا ہے ہم نے دیکھا کہ جو کہ ہمارے پاس تھامس حابز ہیں وہ کہتے ہیں human nature ٹھیک نہیں ہے وہ تمام جو کمزوریاں ہیں غلط چیزیں ہیں وہ منصوب کرتا ہے human nature کے ساتھ اس کے مقابلے میں جو جان لوگ ہیں وہ اس کے الٹ کرتے ہیں وہ تمام خصوصیات اچھی خصوصیات جو ہیں انسان کی وہ بیان کرتا ہے تو ان دونوں کے comparison میں ہمارے ہاں جو روسو صاحب ہیں جے جے روسو یہ ایک کام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو nature ہے نہ تو اچھی ہے اور نہ ہی بری ہے وہ کہتا ہے یہ معصوم ہے کس طرح معصوم ہے آگے وہ sentence لکھتے ہیں کہ وہ اچھے اور برو کی تمیز نہیں رکھ سکتا یہ human nature کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ وہ صرف اپنی جو ضروری خواہشات ہوتی ہیں وہ انہی کو fulfill کرتا ہے he knows how to follow the law of nature وہ یہ بھی جانتا ہے کہ natural laws کو کس طرح follow کیا جاتا ہے man is noble savage کیوں انہیں یہ لکھا he only follow his basic needs noble کا مطلب کیوں اس نے لیا یہاں پہ noble کیوں اس نے کہا because he does not have intentions to do harm to anybody انسان basically وہ کہتا ہے کہ اس کی جو nature ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن لیکن اگر اس کی need جو ہے وہ کسی اور کا نقصان کر کے پوری ہو رہی ہے تو یہ اپنی need پوری کرے گا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کسی دوسرے کا نقصان کر لیا ہے اچھا کیونکہ وہ noble ہے کیونکہ وہ innocent ہے کیونکہ وہ noble savage ہے کیونکہ وہ innocent ہے اس کے علاوہ کیونکہ وہ naive ہے اب وہ کہتا ہے کہ شروع کی state of nature کیا تھی یہ تو human nature کی بات کی کہ انسان کس طرح کا بندہ ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ state of nature کیا تھی وہ جو پہلی خلقت تھی پہلی انسانیت تھی پہلے انسان تھے ان کی state of nature کیا تھی کس طرح کا محول تھا وہ کہتا ہے کہ شروع کا جو انسان ہے اس وقت کی جو state ہے society ہے وہاں پہ peace تھا freedom تھا no concept of bad or good وہاں پہ کوئی concept نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے لوگ free تھے لیکن solitary تھے solitary مطلب slave instincts کے وہ خواہشات کے غلام تھے self centric تھے صرف اپنا فائدہ دیکھ سکتے تھے نہ تو ان کو دوسروں کا اچھا سمجھ آتا تھا نہ برا سمجھ آتا تھا ان کے نہ تو کوئی دوست تھے اور نہ ہی کوئی دشمن ہوں تھے no friends no enemies اچھا nobody interferes in the matters of anybody کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے معاملات میں interfere نہیں کرتا تھا no concept of society at all کہ اس وقت جو society ہے اس کا کوئی بھی concept نہیں تھا ہاں آگے دیکھیں یہاں پہ میں ایک comparison شوٹا سے دیا people has sense of property and log concept جو جان لوگ تھے انہوں concept دیا تھا کہ ان کی جو state of nature ہے وہ pre political تو ہے لیکن pre social نہیں ہے مطلب کہ society جو تھی اس کا وجود پہلے سے تھا لیکن یہاں پہ جو روسو صاحب ہیں یہ کہتے کہ نہیں society پہلے نہیں تھی یہ ان کے بالکل برقس بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو society ہے یا sense of property ہے یا ملکیت کا جو concept ہے وہ اس وقت نہیں تھا آگے دیکھیں people were living peacefully then a serpent entered their life and that serpent was property وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی peacefully رہ رہ تھا رہ رہا تھا پھر ایک serpent آ جاتا ہے serpent means آپ کو سن کے وڑی حیرانگی ہوگی کہ ایک اصدہہ آ جاتا ہے سامپ سے جو بڑا ہوتا ہے اصدہہ آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اس اصدہہ کا نام کیا ہے وہ property ہے وہ property جو ہے اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ کہ ownership کا concept آ جاتا ہے ہر بندہ property کے پیچھے لگ جاتا ہے تو معاشرے میں clashes آتے ہیں معاشرے میں جو peace تھا امن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا آگے دیکھتے ہیں when a very first person pointed towards piece of land کہ جب ایک انسان نے کسی ایک زمین کے ٹکڑے کو point out کرتے ہوئے کہا and said this land is mine and that land is thine کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے اور وہ والا جو ہے وہ آپ کا ہے that was the man who established society یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے society کا قیام رکھا کیا sense تھا society کا آگے اس کو دیکھتے ہیں sense of good and bad was developed اب کیسے جب میں نے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے تو اگر کوئی اس پہ دوسرا claim کرے گا تو وہ میرے مطابق غلط ہوگا ٹھیک ہے نا اگر وہ میرے پہ نہیں ہوتا کسی اور زمین پہ جا کے قبضہ کرتا ہے تو then وہ ٹھیک کر رہا ہے لیکن اگر اس نے میرا کیا تو اس نے غلط کیا تو it means کہ ایک concept develop ہوا ownership کا اور اچھے اور بورے کا جو میرے مطابق جو میں چاہ رہا ہوں وہ کر رہے تو وہ اچھا ہے جو میں نہیں چاہ رہا میں نہیں چاہتا کہ وہ کرے اگر وہ کرتا ہے تو وہ بورا ہے تو یہ concept کہتا ہے society کو develop کرتا ہے sense of good and bad was developed so society was created but people lose freedom society تو create ہو گئی لیکن وہ جو پہلے free movement تھی لوگ کسی بھی لینڈ پہ جا سکتے تھے کسی بھی property سے کسی بھی زمین سے fruit وغیرہ کھا سکتے تھے food items کھا سکتے تھے رہ سکتے تھے shelter لے سکتے تھے اب وہ والا سین نہیں تھا اب کیونکہ ملکیت کی بات آگی تو اب اس مالک سے اجازت لینی ہوگی ورنہ نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز نے بندوں کو freedom سے limited freedom کی طرف لے کیایا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز نے ان کی جو لوگوں کی جو freedom تھی اس کو curtail کیا damage کیا social controls norms and change created in the society وہ کہتا ہے کہ یہ جو social control تھا یہ norms جو تھا یہ جو change تھیں یہ society کے اندر آگئیں disputes between the people grew people desire to go back to the state of nature where everybody were free and there were peace وہ کہتا ہے کہ تب لوگوں کو وہ والا زمانہ یاد آیا جب ہر طرف آزادی تھی اور لوگ free تھے تو ہر طرف امن ہی امن تھا تو لوگ ان دنوں کو یاد کرنے لگے تو it was not possible وہ کہتا ہے یہ تو possible نہیں تھا so people decided to contact with each other تو لوگوں نے decide کیا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک contact کر لینا چاہئے تاکہ ہم آپس میں لڑے نہیں لیکن وہ جو concept of ownership تھا وہ ختم نہیں ہوا تو contact کیا ہوتا یہ ذرا دیکھئے they gathered at a place and they spoke a contact وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک contact sign کرتے ہیں اب ذرا دیکھئے کہ یہ contact کیا تھا we surrender all our rights not to any man or any assembly our group of men but to the general will of the people or the community وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے تمام rights جتنے بھی لوگ تھے اس contact کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام rights surrender کرتے ہیں نہ تو کسی ایک آدمی پہ نہ تو کسی assembly کو نہ ہی کسی group of men کو بلکہ journal will of the people of the community کو ہم اپنے سارے rights surrender کرتے ہیں اب یہاں پہ جو جرنل will ہے اس concept کو میں آگے آپ کو explain کروں گا ذرا اس سے آگے یہ دیکھیں کہ لوگ surrender کس چیز کو کر رہے ہیں جرنل will کو اپنے تمام rights surrender کر رہے ہیں it means کہ اس کے اندر جو state کے اندر جو وجود میں آنی ہے اس کے نتیجے میں contact کے نتیجے میں جو state وجود میں آنی ہے اس کے اندر جو sovereign چیز ہے جو sovereign thing ہے وہ جرنل will of the community ہے نہ تو وہ لوگ sovereign ہے نہ state sovereign ہے نہ کوئی king sovereign ہے بلکہ journal will of the people sovereign ہے اس کے اندر اچھا آگے دیکھتے ہیں they did not surrender to the people but surrender to an idea that is called journal will due to lack of trust on people کہ وہ لوگ لوگوں پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے کیونکہ لوگ تو پہلے ہی جھگڑا لو تھے جھگڑے میں آ گئے تھے ان کے ہاں جو تھی کلیشز ڈیولپ ہو گئے تھے تو اب لوگ کسی ایک آئی ڈی اے کو وہ کرنا چاہ رہے تھے surrender کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے ایک آئی ڈی اے کو surrender کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ڈیا ہے یہ journal will of the people ہے یہاں پہ اب ہم تھوڑا سے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم ان کو ٹھیک نہیں دکھاتے آئی تاکہ جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ lens سے بھی اسی طرح فوکسٹ ہو اب آتے ہیں جنرل will کے اوپر کہ جنرل will کیا ہے جنرل will is the will of people یہ کس طرح people کی will ہے common interest of the people ہے common good of the people ہے mutual interest of the entire community ہے یہ جنرل will کی میں نے تھوڑی سی definition آپ کو بتائی تھوڑی سی وضاحت کی تھوڑا explain کیا common interest common good mutual interest of the entire community it's a will which works for the interest of the people what is interest of the people وہ کہتا ہے کہ یہ وہ will ہے جو لوگوں کے انٹرسٹ کے لئے ورک کرتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ کیا ہے یہ ذرا دیکھئے گا they wanted to get same freedom that they enjoyed during the state of nature وہ کہتا ہے جو جو early state of nature تھی انسان کی کہ ہر بندہ آزاد تھا ہر بندے کو liberty تھی ہر بندے پر وہ freedom حاصل تھی تو اب ہر بندہ وہی چاہتا تھا کہ ہمیں وہی پہلے والے فریڈم ملے تو اب دیکھیں کہ جنرل ویل was desire of liberty of the people according to روسو وہ جو جنرل ویل تھی اس کانٹیکٹ میں وہ اس وقت liberty of the people تھی اب آگے آتے ہیں اس کے پہلے کے how journal will be expressive یہ ذرا میں اس کو clear کرلوں yes یہاں پہ clear ہو رہا ہے how journal will be expressed جنرل ویل کو ہم کس طرح express کریں گے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ by majority or minority جنرل ویل کو وہ کہتا ہے کہ majority of the people بھی express کر سکتے ہیں and minority of the people of the society بھی express کر سکتے ہیں آگے دیکھیں may be will of the majority or will of the minority it is for common interest of the society وہ کہتا ہے کہ majority of the people بھی اس will کو ظاہر کر سکتے ہیں minority of the people بھی کر سکتے ہیں basically یہ common interest of the society ہوتے ہیں یہ جنرل ویل ہے example کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ارسٹوٹل کی منارکی تھی پیچھے ہم نے ارسٹوٹل کا ٹاپکٹ جو political science کے اندر پڑا تو ایک من اس کے اندر پوری سوسائٹی کے بھلے کے لیے پوری سوسائٹی کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو منارکی کہتے ہیں تو it means وہ جو پوری سوسائٹی کا انٹرسٹ ہے وہ ایک آدمی ہی اس کو کر رہا ہے تو یہ will of the minority ہو گیا نا کہ ایک بادشاہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کا بھلا ہو اور وہ سوسائٹی کے لیے ورک کر رہا ہے تو it means کہ یہ will of the minority ہو گیا تو اس کی جو ارسٹوکریسی ہے few men rules for everybody's interest کچھ لوگ مل کے حکومت کرتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں اور وہ پوری سوسائٹی کے بھلے کے لیے کام کرتے ہیں اس کے انٹرسٹ کے لیے اس کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تو it means یہ will of the majority ہو گی تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں so general will comes from the majority or minority but ultimate goal is people's liberty people's interest لیکن اس کا جو ultimate goal ہے وہ لوگوں کی liberty ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں majority will جو ہے ویسٹ کے اندر democracy ہے تو یہاں پہ majority will ہے تو جو will ہے وہ majority of the people ہے وہ express کر رہے ہیں اور چائنا کے اندر ہم دیکھیں تو authoritarian عظم ہے تو minority جو ہے وہ لوگوں کی جو will ہے اس کو express کر رہے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ how journal will develops کہ یہ جو جرنل will ہے اس کو کس طرح develop کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جرنل will ہے یہ میں نہیں کہتا بلکہ روسو صاحب کہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں کی تیوری کو explain کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو جرنل will ہے یہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے پہلے ہم نے بتایا کہ جرنل will کیا ہے پھر ہم نے بتایا کہ جرنل will کو کس طرح express کیا جاتا ہے ہم نے بتایا کہ اس میں minority بھی express کر سکتے ہیں majority بھی کر سکتے ہیں پھر ہم نے minority کی example دی پھر ہم نے majority کی example دی اب ہم بتا رہے ہیں کہ اس جرنل will کو کس طرح develop کیا جاتا ہے یہ کس طرح وجود میں آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جرنل will دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک actual will ہے اور ایک real will ہے ایک actual will اور ایک real will اب دیکھئے ایک actual will works for selfish interest مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں پولیس میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں میں نے دس لاکھ روپے کی کرپشن کرنی ہے دس لاکھ روپے کمانے ہیں تو یہ میری ایک actual will ہے کیونکہ میرا اس میں selfish interest ہے میں دو نمری کر کے کسی کو دوخہ دے کے کسی کو پریشرائز کر کے کسی کو جیل میں ڈال کے دس لاکھ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ میری actual will ہے اچھا real will to work for the interest of everybody تو یہ جو اصل real will ہے ایک actual will ہوگی جو میرا ذاتی مفاد ہے ایک real will ہے جو لوگوں کا ذاتی مفاد ہے لوگوں کے بھلائی کی کام ہے جیسا کہ میں پولیس میں ہوں پولیس میں ایسے چو ہوں کوئی بھی ہوں کوئی بھی ہوتا ہے میرے پاس تو میں لوگوں کو انصاف فرام کرتا ہوں لوگوں کو میں سیکیورٹی فرام کرتا ہوں تو یہ میجورٹی کی will ہے تو اس کو ہم real will بولیں گے ایک actual will ہوئی جو میرے selfish interest ہے اور ایک real will ہوئی جو society کے interest ہے تو اب آگے یہ کس طرح develop ہوتی ہے یہ journal will اس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ in each individual there is always a battle between actual and real will وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر real will اور actual will جو ہے اس کے درمیان ایک جنگ لگی ہوتی ہے ہر انسان کے ہم جس کو کہتے ہیں ضمیر کی جنگ اردو میں ہم بول سکتے ہیں ضمیر کی جنگ ہمارے اندر ہی اندر چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم دوسرے لفظ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرف یزیدیت ہے اور ایک طرف حسینیت ہے تو جو دونوں ideas ہیں وہ ہمارے اندر ہی پنپ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر ہی develop ہو رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ اب آکے وہ کہتا ہے کہ جو real will pushes human beings to work for the interest of everybody کہ یہ caring قسم کی ہے in each individual there is always a battle between the actual and real will and as a result of this battle the clash between the two the synthesis develop تو پھر ایک result ایک نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں وہ جو بھی نتیجہ ہوتے ہیں ہم اس کو جرنل ویل بولتے ہیں ان دونوں کے کلیش سے فرض کرو ایک بندہ آیا میرے پاس میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس سے پانچ ہزار لوں اور ایک طرف دل کر رہا ہے کہ یہ غریب بندہ ہے میں نے corruption نہیں کرنے merit پہ اس کا فیصلہ کروانا ہے تو اس سے پیسے نہیں لینے وہ اندر میرے جو ایک جنگ چھڑی تو decide یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اس کو ریندو یہ غریب بندہ ہے اللہ مجھے کہیں اور دے 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 گا کہیں اور سے دے دے گا اس کو معاف کرتے ہیں اور اس کا merit پہ فیصلہ کرواتے ہیں تو یہ جو synthesis میرا اندر develop ہوا تو اس کو journal will بولتے ہیں اچھا آگے دیکھئے journal will is synthesis of actual and real will that's why he surrender the people in front of journal will not people وہ کہتا ہے کہ یہی reason ہے کہ جو روسو صاحب ہیں وہ surrender کرواتے ہیں لوگوں کو کہ وہ لوگوں کی جو جرنل will ہے اس پہ تو اپنے rights surrender کریں لیکن لوگوں کو اپنے rights surrender نہ کریں تاکہ لوگ اس کا غلط اور نجائز فیدہ نہ اٹھا سکیں جس طرح کے rule of law ہے یہ ایک synthesis develop ہوا یہ بھی ایک journal will ہے اچھا اب آگے آتے ہم اس میں criticism ہے اسی topic کا یہاں پہ اس کے features بھی ہیں ہم نے یہاں تک theory کو پڑھ لیا یہ یہ جو contact sign ہوا جرنل will کو surrender کیا انہوں نے اپنے rights sorry 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 یہ دوبارہ میں لے کے آ رہا ہوں اس کو دیکھ لیں اگر کوئی چیز missing ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے ایک منٹ کے لیے آپ اس کو پاز پہ لگا کے یہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا کہ جو جرنل will کیا ہے یہ میری آپ نے پوری speech جو ہے وہ دیکھ لینی ہے یہاں پہ دوبارہ دیکھ لیں rule of law تک جرنل will تک اس کے بعد ہم آگے آ رہے ہیں اس کی features ایک state وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس state کے اس theory کی theory کے نتیجے میں جو social contact ہوتا ہے اس کے کیا features ہیں روسو صاحب کہتے ہیں بلکہ اس کی جو روسو صاحب کی جو theory ہے theory of social contact اس کے نتیجے میں جو state بنتی ہے this social contact created state وہ کہتا ہے یہ جو social contact ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں اس سے state وجود میں آتی ہے پھر اس کے اندر جو sovereign چیز ہے وہ جرنل will of the community ہے وہ sovereign ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ artificial man made state ہے اس میں concept of liberty کی بات کی state is and and freedom liberty is the means it means کہ جو liberty ہے from state and society کہ ہر انسان کو state سے اور society سے liberty چاہیے ان کی پوری theory کا یہ لبلبہ ہے یا mean theme ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کا ایک feature ہے کہ state is revocable کیونکہ یہ conditional ہے کہ liberty case میں بات کی گئی جرنل will کی بات کی گئی اگر وہ جرنل will کے خلاف جائے گا کوئی بھی representative ہے یا کوئی بھی head of the state head of the government ہے تو اس کو ہٹا دیا جا سکتا ہے اچھا who will ensure یہ جو جرنل will ہے یہ جو government ہے یہ جو implementation of the laws ہے کون اس کو ensure کرے گا یہ پوری theory کے اندر clear نہیں ہے یہ ایک ابحام ہے آہ آگے ہم کہتے ہیں he is consider to be intellectual founder of french revolution and modern day liberty میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ یہ french revolution کی جو پیچھے causes ہیں وہ ساری اس تھیوری کا context ہیں کہ وہی reason ہے کہ روسو صاحب یہ تھیوری پیج کرتے ہیں اس کا french revolution اور modern day جو liberty کا concept ہے وہ یہیں سے آتا ہے اب ہم آتے ہیں criticism کے اوپر no higher place given to morality and ideals وہ کہتا ہے کہ ان کی جو تھیوری ہے اس میں morality اور ideals کو کوئی higher place نہیں ملتی صرف liberty کی بات ہوتی ہے اور liberty کو فوکس کیا جاتا ہے he had no faith in goodness and influence of society کیونکہ وہ society کو discourage کرتا ہے کہ یہ جو society ہے یہ جو moral laws ہیں یہ liberty کو curtail کرتے ہیں he had given faulty theory of discipline ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے جو natural laws بتائے وہ بھی ٹھیک نہیں بتائے اور ان کے جو تھیوری تھی اس میں بہت سارے فلاز ہیں روسو's theory supports individuals rather than state or governments کہ جو روسو کی تھیوری ہے وہ individuals کو سپورٹ کرتی ہے یہ governments کو یا state کو سپورٹ نہیں کرتی اب last میں ہم book references بتا رہے ہیں book references مختلف کتابوں سے لکھ کے آپ لوگوں کو بتانے کا purely purpose جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی دوسری کتاب نہ پڑھنے پڑے اور آپ اسی youtube lecture سے اپنا تمام جو ہے topics وہ نکال کے پڑھیں اور یہی book references آپ اپنے پیپر میں لکھیں اگر اس میں سے question آتا ہے تو آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں تو سب سے پہلے ہمارے ہاں book references میں جو ڈالمن صاحب کا book references ہے quotations ہیں ان کی the views of all men are shaped by their experiences روسو صاحب جس طرح ان کا ایک experience تھا وہ common family سے belong کرتے تھے common lower middle class سے belong کرتے تھے poor middle class سے belong کرتے تھے تو ان کا جو experience رہا وہی ان کی تھیوری میں اکاسی کر رہا ہے تھیوری کے اکاسی کر رہا ہے تو جو ڈالمن صاحب اس لئے لکھتے ہیں the views of all men are shaped by their experiences انہی کی ایک اور quotation ہے جو ڈالمن صاحب کی like the man his philosophy is extraordinary complex روسو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جس طرح روسو صاحب ایک complex آدمی تھے اسی طرح ان کی philosophy بھی extraordinary complex ہے پھر جو ڈالمن صاحب لکھتے ہیں ایک اور quotation میں روسو attempts to synthesize freedom and authority روسو نے freedom اور authority کو synthesize کوش کرنے کی کوشش کی ہے پھر جے جے روسو کی اپنی quotation ہے where should we build our happiness on opinions of others where should we build our happiness on opinions of others when we can find it in our own hearts میں کہتے ہیں happiness جب ہمارے اپنے اندر ہے ہمارے دل کی اندر ہے تو ہم اس کو دوسروں کے جو views ہیں opinions ہیں اس سے کیوں اخذ کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اور ان کے quotation ہے man is born free but everywhere he is in chains پہلے بھی میں آپ کو اسی لیکسر میں بتا چکا ہوں وہی quotation میں نے دوبارہ لکھی man is born free but everywhere he is in chains ایک اور ان کی quotation ہے state is a necessary necessary evil جو state ہے ایک necessary ضروری گناہ ہے یہ بڑا مزائیہ سے فکر ہے لیکن بڑا مشہور famous فکر ہے famous quotation ہے ان کی state is a necessary evil پھر جے جے روسو کی اور قوتیشن ہے state is the most strongest chain on the freedom of people strongest chain ہے state لوگوں کی freedom کے اوپر ہے کہ state بہت سارے چیزوں کو control کر لیتی ہے پھر اسلام چادری صاحب کی بک سیجز آف ایجز وہاں سے قوتیشن نکالی گئی the proper standard روسو سیز is that of the natural man uncrupted by the vices and luxuries of civilized living وہ کہتا ہے جو proper standard ہے ایک natural آدمی کا وہ یہ ہے کہ وہ uncrupted ہو کہاں سے luxurious living standard سے اور vices سے یہ اسلام چادری صاحب کی بک ہے the sages of ages آگے میں اس کو آگے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو نظر آسکے جہاں پہ ہے there can be no patriotism without liberty یہ جے جے روسو صاحب کی قوتیشن ہے there can be no patriotism without liberty no liberty without virtue and no virtue without citizen ہوں کہ یہاں پہ patriotism کے بغیر liberty نہیں ہے liberty virtue کے بغیر liberty کے بغیر virtue نہیں ہے اور ویرچو کے بغیر شہری نہیں ہیں اچھا then we ڈسکس ہے an other quotations of اسلام چادری صاحب the journal will is an expression of public mind journal will کی بات کرتے ہیں اسلام چادری صاحب the journal will is an expression of public mind یہاں پہ جو ڈھارمن صاحب کی ایک اور قویدیشن لاسٹ میں روسو کنسپٹ آف جرنل ویل is original and highly provocative روسو کنسپٹ آف جرنل ویل is original and highly provocative یہ جو ڈھارمن صاحب کی قویدیشن تھی تو یہاں تک تو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے کمپلیٹ کون سے والا the theory of social contract of روسو جے جے روسو اس میں ہم نے ان کی پہلے بائیوگرافی پڑھی پھر context of the theory کو دیکھا پھر ہم نے social contact theory میں human nature کی بات کی اور پھر state of nature کی بات کی اس کے بعد ہم نے contract کی بات کی اس کے بعد ہم نے journal ویل کی بات کی پھر ہم نے journal ویل کو explain کیا پھر features of the state بتائے implementation بتائے تھیوری کے پھر اس کا criticism بتایا پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو recommended books میں سے کچھ quotations لا کے دیں نکال کے دیں تو یہاں پہ ہمارا یہ topic end ہوتا ہے انشاءاللہ next chapter کے اندر یہ جو three ہمارے پاس philosophers تھے social contact theory کے ان کا ہم کچھ comparison بتائیں گے آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ اگر پیپر میں ان کا comparison آتا ہے تو ہم نے comparison کس طرح لکھنا ہے اور پاس پیپرز میں سے کچھ question نکال کے دکھانے آپ لوگوں کو کہ کون کون سے question کس طرح آئے اور اس کو ہم نے کس طرح کرنے تو یہاں پہ ہمارا topic end ہوتا ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ شب بخیر موسیقی موسیقی